حضرات لبِ الفاظ پہ مانی کے جوہر بول لڑتے ہیں کبھی جو کچھ نہیں کہتے وہ اکثر بول لڑتے ہیں یہ انسان ہو کے چھپ رہتے ہیں ذکرِ مصطفیٰ سن کر نبی کی بات ہوتی ہے تو پتھر بول لڑتے ہیں نبی کی بات ہوتی ہے تو پتھر بول لڑتے ہیں اور یقیناً آج قاری لال قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں ان کی موجودگی میں دروک کمار گپتہ جی ان کی موجودگی میں کیونکہ سب امام حسین کے چاہنے والے ہیں میں ان کی موجودگی میں مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں ان مصروں کو اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ امام حسین سے جو عقیدت رکھتا ہے رسول اللہ سے جو عقیدت رکھتا ہے وہ ان مصروں کی سچائی محسوس کر سکتا ہے آج پوری دنیا میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے سی آئی اے کی ریپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو الگ کرنا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ازاداری سے الگ کر دو تو پورا مسلمان تمہارے قبضے میں آ جائے گا لیکن ہم ان ظالم طاقتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ازاداری کو نہیں چھوڑ سکتے ہم اپنی زندگیاں چھوڑ دیں گے لیکن ازاداری کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے امام حسین کا تازیہ اٹھائیں گے امام حسین کا علم اٹھائیں گے اب الفضلی لباس کی یاد کو منائیں گے اور بتاتے رہیں گے یہ اس لیے مناتے رہیں گے کیونکہ ان لوگوں کا ذکر زندگی کی علامت ہے اور ہم زندہ رہنا جانتے ہیں حسین کے اس غم میں یہی تو بات ہے آدمیت کی شان بکتی ہے جسم بکتا ہے جان بکتی ہے زیست کی آن بان بکتی ہے آدمی کی زبان بکتی ہے ہم نے دیکھا ہے زندگی بکتے رستے رستے گلی گلی بکتے صاحب خان کا بکتے ہیں کتے عزت پناہ بکتے ہیں بزم بکتی ہے بزم والے بھی مو بھی بکتے ہیں اور نوالے بھی دست مفلس کے گرم چھالے بھی زندگی کے حسین جالے بھی نالے ہاہو ہو بھی بکتا ہے شاعرِ خوشگلو بھی بکتا ہے آج ہر چیز ہے سرِ بازار ایک غم کا نہیں ہے اس میں شمار تم نے دیکھا ہے غم کہیں بکتا کہیں پایا سرِ زمین بکتا کیا یہ طوفانِ آتشی بکتا غمِ سرور کبھی نہیں بکتا نہ بکے گا یہ غم حیات بکے غم رہے ساری کائنات بکے جان دیں گے غم نہیں دیں گے جان لو چشمِ نم نہیں دیں گے ہم عزا کا بھرم نہیں دیں گے ہاتھ دیں گے علم نہیں دیں گے یہ علم ہے علیِ سانی کا غم ہے یہ فاطمہ کے جانی کا غمِ سرور کو یوں قرار دیا اپنی خوشیوں پہ اس کو وار دیا اس کو جیتا جہاں کو ہار دیا یہ حقیقت ہے مشرقین کا غم سب پہ بھاری میرے حسین کا غم سب پہ بھاری میرے حسین کا غم سب پہ بھاری میرے حسین کا غم درو کمار گفتہ جی آپ کا کھڑا ہونا ان جملوں پر آپ کی عقیدت کو سلام ہے آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں محترم عرفان رفض صاحب جو بومبے سے تشریف لائے ہیں درو عمران رفض صاحب جو بومبے سے تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں درو دے پاک کے نظر آنے کے ساتھ ان کا استقبال کریں بارگاہ رسالت میں ایک مطلع ایک شیر نہیں قریب ہی ہوں بس تھوڑی سے آواز میری بھی کم ہے بردو کے ہم آسیوں کو رنگ جزا کا شعور ہے ہم آسیوں کو رنگ جزا کا شعور ہے معلوم ہے خدا دو عالم غفور ہے کسرت سے بس درود کی خوشبو بکھیریے کسرت سے بس درود کی خوشبو بکھیریے ذکر نبی کا اپنا الگ ہی سرور ہے کسرت سے بس درود کی خوشبو بکھیریے ذکر نبی کا اپنا الگ ہی سرور ہے بڑی محنت کرنی پڑھ رہی ہے تھوڑی سی یہاں کی آواز بھرادہ بھائی تھوڑی سی محنت کرنی پڑھ رہی بہت زیادہ خیر آواز کتنی بھی کم ہو اور تعداد کتنی بھی کم ہو اس سے فرق نہیں پڑھتا سننے والے ہوں ایک مطلعہ یہ پڑھتا ہوں کہ نعیم بھائی فرشتوں کچھ میرے عشقوں کا احترام کرو سنیے نازم بھائی فرشتوں فرشتوں کچھ میرے عشقوں کا احترام کرو فرشتوں کچھ میرے عشقوں کا احترام کرو ہے کربلا کے مسافر انہیں سلام کرو فرشتوں کچھ میرے عشقوں کا احترام کرو ہے کربلا کے مسافر انہیں سلام کرو ہے کربلا کے مسافر انہیں سلام کرو میرے لیے تو میری خاک کربلا ہے بہت میرے لیے تو میری خاک کربلا ہے بہت رہی بہشت اسے چاہیں جس کے نام کرو میرے لیے تو میری خاک کربلا ہے بہت میرے لیے تو میری خاک کربلا ہے بہت رہی بہشت اسے چاہیں جس کے نام کرو نازم مشاعرہ غم حسین کی بات ہوئی بڑا نام آنی جائیسی صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں غم حسین کا ذکر کیا اور چار مصرے آدھاتیں کہ رہی بہشت اسے چاہیں جس کے نام کرو اے منکر شبیر تجھے خاک پتا ہے بسرا پہنچا نہیں آپ تک میرا سفر کامیاب کر دیں اے منکر شبیر تجھے خاک پتا ہے سجدوں کی تہارت کے لیے خاک شفا ہے اے منکر شبیر تجھے خاک پتا ہے سجدوں کی تہارت کے لیے خاک شفا ہے اے منکر شبیر تجھے خاک پتا ہے سجدوں کی تہارت کے لیے خاک شفا ہے کیا نام سکو گے غم شبیر کی وسط کیا نام سکو گے غم شبیر کی وسط ایک عشق میرا ساری خدای سے بڑا ہے اے منکر شبیر تجھے خاک پتا ہے سجدوں کی تہارت کے لیے خاک شفا ہے کیا نام سکو گے غم شبیر کی وسط ایک عشق میرا ساری خدای سے بڑا ہے ایک عشق میرا ساری خدای سے بڑا ہے چار مصرے اور دیتا ہوں کہ ایک عشق میرا ساری خدای سے بڑا ہے مصرے بڑھتا ہوں کہ اس پار تلک نور محمد کی زیہ ہے اس پار تلک نور محمد کی زیہ ہے میراج نبی ہے کہ فلق نغمہ سرہ ہے اس پار تلک اس پار تلک نور محمد کی زیہ ہے میراج نبی تیسرا چوتھا مصرے با آپ کی حاضری چاہوں گا کہ اس پار تلک نور محمد کی زیہ ہے میراج نبی ہے کہ فلق نغمہ سرہ ہے یہ راز یہ راز مگر کھلتا نہیں اے شبِ اشرا آوازِ علی ہے کہ خدا بول رہا ہے یہ راز مگر کھلتا نہیں اے شبِ اشرا آوازِ علی ہے کہ خدا بول رہا ہے بہ آخر میں ایک مطلع دو تین شعر اور اجازت پڑتا ہوں کہ سورج چراغ چاند سویرہ سورج چراغ چاند سویرہ علی کا ہے جس آئینے میں دیکھئے چہرہ علی کا ہے بادے رسول بادے رسول سچ ہے یہ فرش کیا ہے یہ فرش کیا ہے ارش پہ چرچہ علی کا ہے بادے رسول سچ ہے کہ اتبا علی کا ہے بولی یہ موت بدر میں اتبا کے لال سے میں کیا کروں ولید یہ حملہ علی کا ہے میں کیا کروں ولید یہ حملہ علی کا ہے خیبر سے خیبر سے کربلا کے شہیدوں کے خون تک اسلام تجھ پہ آج بھی کرزالی کہے بہترم عرفان رفض صاحب جو بومبے سے تشریف لائے وقت کو دیکھتے انہوں نے بہت کم وقت لیا آئیے دو چار شیر اور سورج چراغ چاند سویرہ علی کا ہے سورج چراغ چاند سویرہ علی کا ہے جس آئینے میں دیکھئے چہرہ علی کا ہے بولی یہ موت بولی یہ موت بدر میں اتبا کلال سے میں کیا کروں ولید یہ حملہ علی کا ہے خیبر سے کربلا کے شہیدوں کے خون تک خیبر سے کربلا کے شہیدوں کے خون تک اسلام تجھ پہ آج بھی کرزہ علی کا ہے اسلام تجھ پہ آج بھی کرزہ علی کا ہے تم کو جو کاتنا ہے تم کو جو کاتنا ہے تو کاتو میری زبان تم کو جو کاتنا ہے تو کاتو میری زبان جو کچھ بھی دو جہاں میں ہے صدقہ علی کا ہے تم کو جو کاتنا ہے تو کاتو میری زبان تم کو جو کاٹنا ہے تو کاٹو میری زبان جو کچھ بھی دو جہاں میں ہے صدقہ علی کا ہے عمران صبح و شام برستی ہے رحمتیں عمران صبح و شام برستی ہے رحمتیں جب سے میرے مکان پہ چرچہ علی کا ہے عمران صبح و شام برستی ہے رحمتیں عمران صبح و شام برستی ہے رحمتیں حسینیوں کی تعداد کبھی کم نہیں ہوتی ہے کہ حسینی کرونوں کے برابر ہوتا آپ نے میرا یہاں تک کا سفر کامیاب کیا جب تک آپ سننا چاہیں گے قسم خدا کی وقت کی قبابت نہیں جب تک شیر سناوں گا آپ کو پڑھتا ہوں مصرے سنیے انیس بھائی دیکھیں مصرے پڑھتا ہوں سورہ رحمان ہے یا سورہ عمران ہے سورہ رحمان ہے یا سورہ عمران ہے اسمتوں کے اس قبیلے میں سبھی قرآن ہے سورہ رحمان ہے یا سورہ عمران ہے اسمتوں کے اس قبیلے میں سبھی قرآن ہے رکھ لیے پلکوں پہ ہم نے نقشے پائے اہلِ بیعت رکھ لیے پلکوں پہ ہم نے نقشے پائے اہلِ بیعت راستے میں بھٹکنے کے کا امکان ہے رکھ لیے پلکوں پہ ہم نے نقشے پائے اہلِ بیعت ایک بار سلوات بھیجیں محمد عالی محمد کے سورہ رحمان ہیں یا سورہ عمران ہیں اسمتوں کے اس قبیلے میں سبھی قرآن ہیں رکھ لیے پلکوں پہ ہم نے نقش پائے اہلِ بیعت راستے میں اب بھٹکنے کے کہاں امکان ہیں راستے میں اب بھٹکنے کے کہاں امکان ہیں مصرے مجھے اور یاد آتے چار مصرے اور بڑھتا ہوں سنیں کہ راستے میں اب بھٹکنے کے کہاں امکان ہیں لاش وہ بازو گزیدہ تشنلب عباس کی آخری ناصر بھی کام آیا ہوئے تنہا حسین لاش وہ بازو گزیدہ تشلم ابباس کی آخری ناصر بھی کام آیا ہوئے تنہا حسین دشت بلا ہے چار سو لشکر یزید ہے اب زمین کربلا میں یا خدا ہے یا حسین لاش وہ بازو گزیدہ تشنلب ابباس کی آخری ناصر بھی کام آیا ہوئے تنہا حسین دشت بلا ہے چار سو لشکر یزید ہے اب زمین کربلا میں یا خدا ہے یا حسین آچائے اگر حق پہ تو شمشیر ہے حسین آچائے آچائے اگر حق پہ تو شمشیر ہے حسین ہاں خوابِ ابراہیم کی تعبیر ہے حسین آچائے حق پہ ناصر تو شمشیر ہے حسین ہاں خوابِ ابراہیم کی تعبیر ہے حسین ہاں خوابِ ابراہیم کی تعبیر ہے حسین دشت بلا میں لشکرِ باطل کے سامنے حقانیت کی بولتی تصویر ہے حسین